ہمارے ایک بڑا کلچر بننا ہے کہ ڈرگ ایک لعنت ہے بھی بلکل لعنت ہوگی لیکن بات یہ کہ یہ قابل علاج ہے ہمیں ایک دن نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نفرت نہ کریں آپ کے جو بچے ہیں جو سکول گوئیں گے کالج گوئیں گے اس کے لیے ہم نے ایک ایب بنائی ہے زندگی ایب آپ اس پہ اپروچ کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کب سے آپ نے ڈرگ لینے شروع کی میری کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ہمیں انہوں نے کہتے ہیں کہ زندگی ایب پہ جائیے یا اپلیکشن ڈاؤنلاؤڈ کیجئے اور اس میں جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے متعلقہ چیز ہے آپ کسچن کیجئے اور آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے جو سب سے جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریونٹیف پارٹ کیولیٹف تو بات کی بات ہے پریونٹیف کے لیے اگر اویرنس کے لیے آپ گورنمنٹ جتنا خرچ کرتی ہے اس سے لوگوں کو پہلے پتہ چھتے ہیں مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے وقت میں جب کرکٹ جب ہم ہی انگ تھے تو کرکٹ جو ہے اس کی جو ایڈوٹائجمنٹ ہو وہ سکرٹ کے نام سے کی جاتی تھی ٹی وی میں بھی آتی تھی سکرٹ کا اشتہار آتا تھا اب دنیا میں اتنی اویرنس آگئی کہ آپ سکرٹ کا اشتہار کہیں بھی یہ نہیں دیکھتے آپ کسی بھی حوالے سے چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے کوئی اور چیز ہو یہ بہت بڑی امپرویمنٹ ہے